ہمارے پاس بکتہ سعود ہے کہ ان کو جہر دے کر کے مارا گیا ہے پہلی بات یہی کہی کہ بھئیہ یہ جہر جو ہم کو کھلا دیئے ہیں سب اس کا اثر اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم مرشت ہو جا رہے ہیں اب ہمارے دھرم کے انصار کسی کی موت ہوتی ہے تو اس کو مٹی میں دفن کیا جاتا ہے جس طرح کے گھٹنا کرم میں مختلف انصاری کو ختم کیا گیا راستے سے ہٹایا گیا سمائے آئے گا تو آپ دیکھئے گا پوری طرح سے ہمارے پاس بکتہ سعود ہے کہ ان کو جہر دے کر کے مارا گیا ہے اور ایک دردان تپرادھی کو بچانے کے لیے پوری سرکار اور اس کی مشنری اتنا مڑا کھڑینت کر سکتی ہے شرمی نہیں ہے سب کچھ سب کچھ پٹل پر ہے صرف ایک بات پوچھ لی لیے گا کہ 26 تاریخ کو مختار انصاری کو جو نیائی کبھر اکشہ میں باندھا کاراگار میں تھے ان کو میڈیکل کالیج کیا بھیجا تھا کوئی سائر کرنے کی تو جنگت ہی نہیں سپریٹینڈنٹ کہتے ہیں ہم نے دو بجے ان کو بھیج دیا کیونکہ ہمیں ڈاکٹروں نے سلاح دیا تین ڈاکٹروں کے پینل نے کہا کہ ان کی حالت سیریس ہے انہیں میڈیکل کالیج بھیجا تھا میڈیکل کالیج میں ان کو تین بجے ساڑھے تین بجے چھب وہاں ایڈمٹ کیا گیا ہم لوگوں کو ایک ٹیلی گرام پولیس کے مادھیم سے رات میں تین بجے کے بعد تھانے سے آکے دیا گیا ریڈیو گرام ہے کہ آپ تتکال میڈیکل کالیج باندھا پہنچی ہے مقتار انسائری کی حالت چنتہ جنک ہے اور نے میڈیکل کالیج میں سپریٹینڈنٹ جیل نے بھرتی کر آیا ہم لوگ گئے وہاں وہ جیل میں ہسپیٹل میں بھرتی تھے ان سے ملنے کا بہت مشکل کے بعد پانچ منٹ کا موقع دیا گیا اور پانچ منٹ کی ملاقات میں پہلی بات انہوں نے کہی انہوں نے پہلے سے بھی معلوم تھا اور اس دن بھی پہلی بات یہی کہی کہ بھئیہ یہ جہر جو ہم کو کھلا دیئے ہیں سب اس کا اثر اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم مرچت ہو جا رہے ہیں اور مجھے بہت بیچائنی ہے میرا پیٹ میں اتنی گائس بن نہیں ہے اور شریر کی شکتی ختم ہو گئی ہے درد بہت ہے آج رات میں میں بہت دیر تک ہمیں یاد نہیں ہے بے ہوش ہو گیا تھا یہ لوگ اسی عوستہ میں مجھے ہسپیٹر شفٹ کر دیئے یہاں آنے کے بعد جب ٹریٹمنٹ شروع ہو آگ سیزن لگی ہے اور یہ سب تو میں ہوش میں آم ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا کی کیسے کون علاج کر رہا تو دو لوگ تو وہ میرے سامنے لائے گئے جو فارماسیس تھے اور ایک ڈاکٹر جو آئے انہوں نے بتایا کہ میں سرجن ہوں ہارنیا کا سرجن انہوں نے کہا مختار ساری کے کیس میں کیا ہے کہ دیکھیں ان کے میں ایک سرجن ہوں اور سرجن کی حصد سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی سرجری کا کیس نہیں ہے تو اس نے اپنی بات دھکی انداز میں کہا دیا میں نے کہا پرسپل صاحب سے بات کرا دیجئے ملاقات کرا دیجئے بتائے گیا دس منٹ بعد پرسپل صاحب مل لیں گے دس منٹ بات کہہ دیا گیا پرسپل صاحب میٹکل کالیج کے پرس پر ملیں گے نئی فون پہ بات کریں گے ہم کا فون پہ بات کرا دی ہے دس منٹ بعد پھر کہا دیا گیا کہ نئی فون پہ بھی بات نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا کہ تو ٹھیک ہے ٹیلی فون نمبر ان کا دے دیجئے بتائے گے کہ نہیں برجت ہے یہاں کسی کا ٹیلی فون نمبر کہیں کسی کو نہیں دیا سکتے انہوں نے کہا میٹکل آفیسر ہے میں ایک رسپانسبل پرسن ہوں ہم لوگوں کو ڈائری میں لکھ کر کے سوچنا آئیوگ پورے پردیس اور دیس بھر کے سارے ادھکاریوں کا نمبر خود ہی چھپ کے دیتا ہے اور یہ کون سی گوپنی یہ چیز ہے کہ وہ اپنا نمبر نہیں دے سکتے ہم اگر چلے جائے ملاقات کا سمجھ پورا ہو گیا تو ہم بعد میں ہی ان سے پوچھ لیں گے کہ یہ خیریت کیا ہے میرے بھائی کی تو انہوں نے کہا سر نمبر نہیں دے سکتے ہم لوگوں کو پرتی بندھت کیا گیا پھر ہم نے کہا کہ ایک ریکوشٹ میری ہے کہ اگر آپ کے کابو کرنا ہو تو سمجھ رہتے اس کو کہیں ریفر کر دیجئے گا جہاں اس کا علاج ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ ہم امید ہے کرتے ہیں کہ تین چار دن میں ہم ان کو نیانترنگ میں کر لیں گے مطلب ان کی جو اسواستتہ ہے اس کو ہم کابو میں کر لیں گے ہم نے کہا ٹھیک ہے ڈک سب آپ کر لیجئے ہم سنتوشت ہیں لیکن اگر آپ کو آبھاس ہو کہ اب میرے ہاتھ سے نکل رہا تو سمجھ رہتے ہوئے کہ ہی ریفر کریے گا ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے سمجھ ریفر کریں کہ کہیں کوئی جا کے بھی کچھ نہ رہا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات سمجھ گیا میں مل کے وہاں سے آ رہا ہوں اور دو گھنٹے کے اندر اس ڈاکٹر سے لکھوایا گیا یہ مریج فٹ ہے جانچ کے نام پر ایک سرے اور الٹرا ساؤنڈ نہ لیور کا ٹیسٹ ہوا نہ اماشے کا ٹیسٹ ہوا جہر کام کہاں لکھن ملے گا دو ہی جگہ کوئی ٹیسٹ نہیں اور نہ ٹیسٹ کیا کوئی بات نہیں ایک مریج آ رہا اس کو آئی سیو میں رکھتے ہیں آپ اس کو کسی اولی میں اکسیزن لگا ہے کسی میں ناک میں وہ اور کہاں اسی دن اگارہ گھنٹے کے بعد وہ بلکل فٹ ہے اور اسی جیل میں واپس اور جیل میں واپس گیا ہے تو نہ وہ اپنے پلنگ پر بڑھ سکتا تھا اور نہ پیروں پر کھڑا ہو سکتا تھا اس کو ویل چیئر میں ڈال کے ڈنگر آ کے چڑھا دیئے سب بھی اور یہ جو چوبیس گھنٹہ وہاں رہا ہے پھر ان لوگوں نے میڈیا کو گریف کیا سوچنا یوک کے لوگوں نے کی مکتار بلکل فٹ ہے سارے جانچ سے وہ کوئی کمی نہیں کسی چالانکی سے اس طرح کا کوئی ڈراما رچا گیا تھا ان کے بیمار ہونے کا ایسا ڈراما کوئیسی کے گھر سے تو ایڈمیٹ ہونے گئے نہیں تھے ہاں سپیٹر نے ایڈمیٹ کیا ہے اور اگر وہ ڈراما تھا تو چوبیس گھنٹے بعد جو کچھ ہو گیا یہ کیا تھا اس کے ٹریٹمنٹ کا کچھ جو لاب ملا ان لوگوں کو شاک ہوا کہ یہ تو بچ گیا ہے ہم لوگ تو لاس شٹیج سمجھ کے بھیجے تھے تو بچ گیا اس کو پھر لے جائے پھر لے جا کے اتنا لاس کر دیا جو گھٹنا ہوئی ہے اسی دن ساڑھے تین بجے اس نے لگ بھک ساڑھے تین دو چار پانچ میٹا گئے اس نے اپنے بہو سے فون پہ بات کی ہے اور اپنے بیٹے سے بھی بات کی ہے آپ اس کی آواز دیکھ لیجے کیا ہے یہ ناٹک ہے اور اسی آواز میں وہ کہہ بھی رہا ہے کہ میرا میری باڈی میرا ساتھ چھوڑ رہی یہ بیٹا میں بیٹھنے اٹھنے لائق بھی نہیں جا گیا مجھے بے ہوشی آ جا رہی کچھ کچھ دیر بے ہوش ہو جاتا تھا پھر ہوش میں آتا تھا اور اس کو ناٹک مانا جا رہا ہے جب وہ موں سے خون پھیک دے رہا ہے اور مر جا رہا تو اس کو آپ لے جا کر کے آسپیٹل میں ناٹک کر کے پھوش چالو طرف لگا کے اور کہ یہ علاج ہم کر رہے ہیں اور اس کو گھوشید کر آ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہو کہیں اگر بھگوان ہے تو ہم آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں وہ تو دیکھ رہا ہے کہ کتنی نردائے ہو کر کہ ان لوگوں نے اس ویقتی کو وہ ہٹا 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 good personality کا آدمی ہے مجھ سے دس سال چھوٹا ہے میں اس کا دس سال بڑھا ہوں ہم میرے صاحب نے اس نے پوچھا نہیں صاحب کیا کیا سرکان مرمانی کر یہ صحیح ہے کسی کو اگر یہ نیمان صاحب لگ رہا ہے تو لگے عام جنتہ تو اسے مان رہی ہے کہ بلکل مرمانی کر کے درکیوں کا اپنے عدھکار کا کر کے ساجس کر کے دردان تپرادھی کو بچانے کے لیے ان کی حتیہ کی گئی اس کا راجنیتی کلاب ہی اب ابھی راجنیتی کلاب تو کیا ملے گا ان کو تو آئیں گے تو اپنا بلڈوجر لے کے آئیں گے کہیں گے کہ ہم نے مٹی میں ملا دیا اب ہمارے دھرم کے انسار کسی کی موت ہوتی ہے تو اس کو مٹی میں دفن کیا جاتا ہے اور مٹی میں دفن ہونے کی پرکریہ کو اگر کوئی کہے کہ میں مٹی میں ملا دیا ہمارے ہندو بھائی جب مرتے ہو جاتی ہے تو ان کو تو ان کا دہ سنسکار کیا جاتا ہے اب کوئی کہے کہ ہم تو اس کو آگ میں جلا دیا تو یہ تو جلے پر نمک چھرکنا ہے اور کیا ہے یہ تو ایک پرکریہ اور پرمپرہ ہے دھرمی کریتی رواج ہے جائیں گے بھائیہ ہم اپنے لیگل ٹیم سے مشورہ کریں گے ابھی تو ہم لوگ اس حالت میں ہی نہیں مرمہت ہیں پورا پریبار تین دن سوچ لیے کہ نہ کسی نے کھایا ہے نہ پیا ہے نہ کہیں نہ ہایا نہ دھویا ہے نہ شوچ ہو سکے کوئی لاش آ رہی خبر تو اسی دن آ گئی نا کہ موت ہو گئی جو اورل سیچویشن مناتا ہے جیسے باس پاٹسپیٹ نہیں کر پائے اب باس کے لیے اب باس کے لیے جیل میں ہے نیم ہے کہ پیرول ملنا چاہیے تو پیرول شاشن دے سکتا ہے اب باس کو نہیں ملے گی ڈی ایم دے سکتا ہے اب باس کو نہیں ملے گی نیائیالے کا سہارہ تھا نیائیالے میں ڈالی گئی درخواس ہائی کورٹ کے جج صاحب بیٹھے ہی نہیں دوسرے جج کی ہاں فائل گئی تو اس نے کہا کہ ہم صرف اپنے نیائیالے کی فائلوں کو سنوائی کریں گے دوسرے جج کی کہ یہاں سے ٹرانسفر جو آئی ہیں فائلیں ان کو نہیں گئے دیکھا نہیں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے ہاں ایک ڈالی گئی ارجنٹ میں کی بنچ پہ نہ بنچ میں سنوائی کو نہ ڈال کر کے ارجنٹ میٹر مان کے اس کو رات میں ہی سنوائی کرالی جائے تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وہ اس نیام کے انترگت یہ وشہ نہیں آتا یہ ریٹ لائیے اور بنچ سنے گا تو مٹی تو آج ہو گئی اب بنچ سن کر کے بھی کیا کرے گا اجائی یہ جو پرستیہ بھدی کی پتی ہی نہیں آخری بار دیکھ پائی نہیں دیکھ پائی ہے مختار کی بہو وہ آئی ہے ہے عباس کی پتنی افشان کے ورد پہلے اسے وارنٹ ہے اور وہ اینام بھی گھوشت کر دیا گیا ہے ایسی پریشتی بنائی جا سکتی ہے یہ بھگوان نہ کرے کہ کبھی کسی دشمن کے اوپر بھی آئے کہ اس کا سوہاگ اُجڑ جائے اب وہ اپنے سوہاگ کا درشن بھی نہ کر سکتی ہے کسی کے اوپر نہ آئے لگن ہوا ایسا کیونکہ اب وہ جہاں کئی بھی ہوگی ہمارے دھارمی کریتر کے حساب سے وہ چار مہینے کی تو ہی تتبر آئے گی اس کے بعد ہو سکتا ہے کوٹ کے سامنے آئے